کچھ حقیقت ایسی ہوتی ہے جو جب سامنے آتی ہے تو پوری دنیا اسے جاننا چاہتی ہے کچھ کہانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جس پر ہر کسی کی نگاہ ہوتی ہے ہندوستان سے پاکستان گئی انجو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور پورا دیش بہت کچھ انجو آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے لیکن سب سے پہلے کیونکہ کہتے ہیں کہ جب کسی کے بارے میں کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو اس کی پہچان سامنے آنی ضروری ہوتی ہے تو انجو کہہ کر بلایا جائے یا فاطیمہ مجھے انجو نام سے بھی جانتے ہیں اور فاطیمہ نام سے بھی جانتے ہیں اور یہاں پہ جو میں ہوں ابھی میری پہچان ہے وہ انجو کی نام سے ہے تو آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ بول سکتے ہیں میرے دونوں ہی نام ہیں انجو بھی کہہ سکتے ہیں اور فاطیمہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن مسکرہت کس نام سے زیادہ آئے گی یہ ہمارے لئے جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے جو سوال ہوں گے اس کا سامنا اور اس کا جو جواب ہے آپ سے کھلے طور پر ہمیں بینا کسی ہچ کے چاہٹ کے اور بینا کسی لاغ لپیٹے کے مل سکے بلکل بلکل تو انجو کہا جائے ہاں انجو بولو ٹھیک ہے انجو ہمارے ساتھ ہیں انجو جب آپ ہندوستان سے پاکستان گئی تھی بہت سارے سوال آپ پر اٹھے تھے اور جب آپ پاکستان سے ہندوستان آئی اب بھی سوالوں کی بوچھار آپ کے ساتھ میں ہے لیکن پاکستان کی یاد آ رہی ہے یا پھر بھارت میں ہی پرمننٹ رہنا ہے دیکھو میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں میرے جو بھارت ہے میرے اپنی جمین ہے یہاں پہ یہ میری ایک ماں کی طرح ہے اور پاکستان میرا پیار ہے تو جائے سی باتیں پیار بھی اتنے ہی یاد آتا جتنی ماں یاد آتی ہے تو پیار سے کیا انجو ہم سمجھے آپ نصر اللہ کی بات کر رہی ہیں کیونکہ بہت کھلے طور سے پورے دیش نے دیکھا ہے لیکن کیونکہ یہ پورا مدہ دیش کا مدہ بن گیا ہے اس لئے ضرور جاننا چاہیں گے پاکستان سے پیار مطلب نصر اللہ سے پیار جی مجھے ہاں اتنی ہی محبت ہے جس محبت کے ساتھ آپ گئی تھی بلکل اتنی ہی محبت ہے مجھے اور جس محبت سے گئی تھی اور وہ ہے بھی اس طرح سے لیکن انجو پھر واپسی آخر کیوں ہوئی آخر ایسا کیا ہوا جو وہاں سے واپس آپ کو آنا پڑا مجھے باپس بھی آنا ہے ایسا نہیں کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ چاڑ کے چلیئے ایسا نہیں تھا میرا پروسس لیکن آپ بتا کر گئی تھی گھر میں کیونکہ ہم جب بھی قدم رکھتے ہیں گھر سے باہر تو ضرور بتاتے ہیں کم سے کم جس کے ساتھ ساتھ پھیرے لیے ہیں وہ امید کرتا ہے کہ میری پتنی اگر گھر کی چوکھٹ سے باہر جا رہی ہے وہ بھی پڑوسی ملک جا رہی ہے تو کم سے کم بتا کر جائے کہاں جا رہی ہے میں جاؤں گی بھی اور واپس بھی آؤں گی پاکستان سے آپ کو بھرپور پیار ملا ہاں بلکل بہت بھرپور پیار ملا اور بہت اچھا رہا وہاں کا جو چار مہینے آٹھ دن میں نے وہاں گوزارے ہیں اور جو بھی وہاں پر ٹورس جتنی بھی جگہ ہیں وہ گھومی میں وہاں پر لیکن انجو کیا واپسی کرنا چاہتی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اب ایک نئی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ کیا بچے یہ وجہ رہے کیا آپ واپس آئیں دیکھو بچے باپس تھی تو مجھے آنا ہی تھا کسی بھی حالت میں واپس آنا ہی تھا مجھے اپنے بچوں کے لیے بھی آنا تھا ایسے بھی آنا ہی تھا کیونکہ میں ایک دم ایسے نہیں گئی تھی کہ میں مجھے واپس نہیں آنا کر کے اور مجھے آنا ہی تھا کیونکہ مجھے پتا تھا مجھے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے اور مجھ سے زیادہ بیٹر کوئی نہیں دیکھ سکتا تو اس لیے مجھے آنا ہی تھا باپس اور میری یہاں کی ناغرتہ ہے میری یہاں کی نیشنالٹی ہے تو جائز سی بات ہے مجھے تو آنا ہی تھا آپ نے کہا کہ بچوں کے لیے تو واپس آنا ہی تھا لیکن اس بیچ آپ کے بچوں سے بھی سوال پوچھے حالانکہ ہمیشہ سے ہمارا ماننا رہا کہ بچوں کو کسی طرح سے مانسک پرتاڑنا نہیں ہونی چاہیے لیکن کیا آپ کے بچے جانتے تھے آپ کی بیٹی میرے اکھال سے پندرہ سے سولہ سال کی عمر میں ہیں اور وہ جانتی ہے لڑکیاں کہتے ہیں وقت سے پہلے ہی میچیور ہو جاتی ہے گمبیر ہو جاتی کیا وہ جانتی تھی کہ آپ جا رہی ہیں کیونکہ اس دوران وہ نہیں جانتی تھی اور ہم نے ان بچوں میں بھی وہ درد دیکھا ماں کے جانے کا دیکھو وہ سٹارٹنگ میں جو ماحول بن گیا تھا اس بجے سے وہ درد اور گھر کی جو مانسک آسکتا ہے وہ اس لیے ایسے ہو گئی تھی باقی جیسے میں پہلے جو بات چیت کرتی تھی ان سے اور وہاں پہ بات چیت کرتی تھی یہ بچوں کو معلوم تھا اور ایسا نہیں کہ میں نے چھپایا کسی سے اور سب کو معلوم تھا اور خاصتا سے جو بیٹی ہے وہ میرے ساتھ کافی فرینک ہے تو اس کو بھی پتا تھا ویڈیو کال پر بات بھی کرتے تھے اور سب کو سورے اس کو بولا بھی تھا کہ میرے کو ایک بار جانا ہے اور جاتے سمجھ میں نے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ چاہے بیٹی ہو چاہے کسی کو بتا دی پاکستان کی نام سے مجھے کوئی نہیں جانے دیتا کوئی نہیں جانے دیتا بس یہ ہے کہ بورڈر پر جانے کے بعد میں نے کال بھی گریتی اور ایسا نہیں ہے ہماری بھی یہاں کی اپنی فارملٹیز ہے جو بورڈر پر جا کے کال کیا گھر پر کال کیا پیرنس کو تو ان لوگوں نے اٹھایا نہیں کال اگر اٹھا لے تو میرے کیا سجانے بھی نہیں دیتے لیکن انجو کچھ سوال یہ بھی کھڑے ہوئے کہ ہر پیار کی ایک سیما ہوتی ہے اور سیما حیدر پاکستان سے ہندوستان آئی لیکن اپنے بچوں کے ساتھ آئی کیا اب کچھ ایسا ہے آپ کے من میں کیونکہ آپ نے کھولے طور پر ناشرل چانل پر کہا ہے کہ آپ اب بھی نصر اللہ سے پیار کرتے ہیں اس لیے آپ نے فاطمہ یہاں پر کیا آپ اس کو بے باقی کے ساتھ اپنا بھی رہی ہیں کیا ایسا ہے کہ آپ اپنے دونوں بچوں کو لے کر پاکستان جانا چاہتی ہیں ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور بھی فرس یہ ہے کہ میں ان کو یہاں پر بلاؤں گی میں ان کو یہاں پر بلاؤں گی اور نصر اللہ کو اس کے بعد دیکھیں گے جو آگے جو بچوں کے لیے جو بیس فیوچر ہوگا وہ کریں گے بچے اپنانے کو تیار ہیں لیکن کیونکہ بچوں کا اپنانا میرے خال سے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے بلکل بچے جب مجھے ایکسپٹ کیا تھا اور فادی سے پہلے تب سے ہی ان کو بھی ایکسپٹ کیا نا ساتھ ساتھ میرے ساتھ تو بچے ہیں مطلب اس بات کے لیے آپ کی بیٹی تیار ہیں آپ کے بچے تیار ہیں بیٹا آپ کا بہت چھوٹا ہے میرے خال سے ابھی اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا ہے لیکن بیٹی اگر پندرہ سے سولہ سال کی ہیں تو کیا وہ نصر اللہ کو اپنا پتا ماننے کو تیار ہیں اگر اگر میں بچوں سے یہ نہیں کہتی کہ اس کو پتا بولو اس کو پتا بولو اس کے جو پتا ہوں وہ پتا رہیں گے میں کوئی فورچ نہیں کروں گے اس سے جس ٹھیک لگتا ہے وہ کرے اور وہ سمجھتا رہے اور آگے جو بھی ہوگا آئیں گے وہ ڈسکس کریں گے وہ بھی بات کریں گے بچوں سے اور اس طریقے سے ہم فیصلہ لیں گے جو بھی بچوں کو بیٹر لگے جہاں رہنا ہے جو بہت سارے ویڈیوز آئے کس نے کہا یہ نکاح کا ہے کس نے کہا یہ نکاح کا نہیں ہے کس نے کہا کہ صرف یہ ٹیبل پر کھانے کی ہے کس نے کہا کہ نہیں نکاح کے بعد ایک پروسس ہوتا ہے آپ سے جاننا چاہتے ہیں نصر اللہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا یا پھر نہیں ہوا میرا نکاح ہوا ان کے ساتھ اور جو کھانے پینے کی بات ہے وہ تو نورمل ہی ہم کسی ہوتل میں گئے ان کے اپنے فرینڈ شرکل تھے ان کے ساتھ میں گئے تھے کھانا پینے کھا رہے تھے لیکن انجو کیونکہ آپ نے کہا کہ بھائی بھارت میں آپ جنمی ہیں یہ بھارت آپ کا اپنا ہے آپ یہی پر رہنا چاہتی ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ شادی کے بندھن میں بنتے ہیں تو پہلے اس بندھن کو ایک سویدھانک پرکریہ کے تحت آپ کو الگ بھی ہونا ہوتا ہے کیا وہ آپ کے پتی سے ہوا کیا کوئی ایسا پروسس چلا جس کے بعد آپ پاکستان گئی وہاں پر آپ نے نکاح کیا دیکھو میں آپ کو بتا دیتی دیکھو وہ جو مطلب کانونی جو ہوتا ہے ڈیواز وغیرہ وہ میں نے یہاں پہ نہیں کیا تھا کیونکہ یہ اتنا مجھے ہی نہیں محلومتہ اتنی کانون کے میں یہاں پہ یہ نہیں کروں گی تو وہاں پہ مطلب وہ ہو جائے گا کر کے سادھی کرنے کے بعد یہ کانون توڑ دیا ہے تو اس چیز کو میں ایکسپٹ کرتی ہوں یہاں کی کانون کو کہ اگر یہ ہے تو اس لئے تو میں آئی ہوں تو آپ یہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ اپنے پہلے پتی سے الگ ہونا چاہتی ہیں طلاق لینا چاہتی ہیں یا پھر کیا آگے کی سوچ ہے ابھی آپ کی ایک پرکریہ ہے اور میرے کھال سے اس سے گزرنا ضروری ہے جو پرکریہ ہے اور جو بھی لیگلی کاروائی ہوگی اور ہم ان سے بھی ملیں گے ڈسکس کریں گے اور جو بچوں کے لیے بیٹر ہوگا بیس ہوگا وہ ہم کریں گے اچھا نصر اللہ کب آ رہے ہیں یہاں پر آپ کے لیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ ہندوستان سے پاکستان چلی گئی اب نصر اللہ کی باری آپ کہہ رہے ہیں تو کب آپ کی محبت کہی جا سکتی ہے کہ وہ ہندوستان میں آئے گی جرور اور جلدی آئیں گے اور ابھی تو تھوڑا ٹائم لگے گا پروسس میں باتشیت آپ کی ہوتی رہتی ہے باتشیت ہوتی رہتی ہے کیا باتشیت کیا ہوتی ہے کیا پریشان ہے آپ کو لے کر یا انہیں لگتا ہے کہ ہندوستان آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اپنایا نہ جائے کیونکہ آپ گئیں سوال اٹھے بہت زیادہ تھے پریشان میرے یہاں کہ آنے کے لیے بھی بہت پریشان تھے اس لیے اتنا مطلب وہاں پر روکا مطلب مجھے روکا تھا کہ سٹیم مت جاؤ اس لیے مجھے تنا رکنا پڑا اور ابھی بھی وہی تھا ان کے دماغ میں کہ کیسے ہوگی کیسے کیا ہوگا سب کچھ میں نے یہی بولا ان کو ایک ہی بات بولی کہ دیکھو میں سب کو جو بھی بات ہے میں سب کا سامنا کروں گی سب کا فیس کروں گی جیسے میں نے سٹارٹنگ سے بولا تھا کہ میں ساری میڈیا فیس کروں گی سب کچھ بتاؤں گی وہاں سے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا آپ کے کچھ پریوار والوں سے بھی بات چیت ہوئی آپ کے پتی سے بھی بات چیت ہوئی وہ بھی بہت روئے ان کا بھی یہاں پر یہ کہنا تھا کہ اچانک سے انجو چلی گئی پتا نہیں تھا انہیں لیکن یہ بھی کہا کہ آپ کا سوہبھاو تھوڑا زدی ہے آپ تھوڑی گسیل بھی ہیں اور اپنے فیصلے اچانک سے لے لیتی ہیں ظاہر سی بات ہے جب دو طرح سے ہوتا ہے تو دونوں طرف سے آروپ رتے آروپ تو لگتے ہی ہیں کیا کہیں گے آپ اس پر دیکھو ایسا ہے کہ اگر میں بیسے چاہتی بیسے تو میں نے بتائی رکھا تو ان کو کہ میں اس بندے سے بات کرتی اور یہ مسلم ہے یہ ان کو پتا تھا پہلے سے ہاں میں نے اپنی موم کو بتایا سب کو تو نہیں بتایا جاتا گھر میں مردوں کو ماں کو ہی بتا سکتے ہیں بہن کو بتا سکتے ہیں تو اس لئے کیسے بتایا تھا کہ یہ مسلم ہے اور انہوں نے ساتھ اتنا گمبیر نہیں لیا ہوگا سوچو گئے ایسی بات کر رہی ہے تو میرا اپنا یہ ہے کہ میں جو کام کرتی ہوں دل سے جی جان سے کرتی ہوں یا دروائی سے اسے ٹیمپس نہیں کرتی میں کسی کے ذات پر تو بس اس لئے میرا یہ فیصلہ بنا اور میں چاہتی ہوں بتا بھی دیتی کہ میں جا رہی ہوں اور پر وہ مجھے جانے نہیں دیتے اس ٹیمپس اور میں یہ تھا کہ میں جب میں پہنچ جاؤں گے تو میں ان کو کال کر کے بتاؤں گی اور میں نے کال کیا بھی اور کال کیا بتایا اور اس کے بعد جو اسے بات ہوئی تو نورمل ہی بات تھی کہ میں نے بتایا میں یہاں آگئی جسے بات کرتی تو تب تک سب کچھ ٹھیک تھا اور جیسے ہی آئی انجو تو اس کے بعد یہ تھوڑا سا ماحول اور وہ سب چیزیں سروع ہو گئی سوال یہ کھڑے ہو رہے تھے کہ کیا انجو کو جانے سے پہلے اپنے بچوں کی یاد آ رہی تھی کہ میں چھوڑ کر جاؤں گی تو آخر کیسے ان کے جو بچے ہیں وہ ان کے بینا رہے پائیں گے ان چار مہینوں میں آپ نے کیا اپنے بچوں کے لیے آپ کے ساتھ میں ہے کیا انہوں نے سمجھا میرے بچے مجھے بھی ایسا مجھے ایسا بلکل ایکشلی کہ بچے مجھ سے زیادہ جہاں رہ رہتے میری مام کے پاس وہ بہت بیسٹ رکھتی تھی کیونکہ میں خودی بہت بیزی اور بہت کام کرتی تھی بہت بیویسٹ رہتی تھی اور اس وجہ سے مجھے پورا وہ تھا کہ ہاں بچے رہ جائیں گے چاہے میں ایک سال بعد ملوں چاہے میں چار مہینے بعد ملوں بچے وہ اسی طریقے سے میرے ساتھ ویپ کریں گے جیسے ابھی بس کلی چھوڑ کے گئے اور مجھے بھی لگا چار مہینے بعد آوں گی ساید بچے ایسا کرے گا پر چھوٹا والا مجھے بلکل بھی ایسا نہیں لگا کہ اس نے اس طرح سے دکھایا اور بلکل ایسا آتی گلمل گیا بلکل تو ابھی ان کے پتا کو کسی طرح کا کوئی اوبجیکشن ہے کیونکہ بچے ہیں ہاں پر کیا کہہ رہے ہیں آپ کے پتی کہے کیا رہے ہیں اس ٹیم جو ماحول بناتا انہوں نے تو ایف آئی آر بھی کرائی تھی تو وہ جب میں آگئی تو وہ ساری چیزیں کلیر ہوگی کیونکہ جو ماحول بناتا تو ان کے پتیار ہیں آپ سے الگ ہونے کے لیے یا وہ کہہ رہے ہیں کہ واپس لوٹ کر آ جاؤ سب کچھ سدھر جائے گا کیونکہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا پریوار سنبھل کر رہے کسی نہ کسی موڑ پر دیکھو جو بھی ہے ابھی ہم ملے نہیں ہیں ان سے اور جو بھی بات ہوگی ڈسکس کریں گے اور اس معاملے میں ابھی زیادہ کچھ ملے مطلب ہو نہیں مطلب ابھی آپ ملی نہیں ہیں اپنے پتی سے پہلے والے پتی بات چیت ہو رہی ہے بس فون پر بچے ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے خود بولا کہ بچے آپ اپنے پاس رکھو اور اسے سمالو اچھا یہ وہ کہہ چکے کیونکہ پہلے انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ وہ بچے کسی بھی قیمت پر آپ کو نہیں دیں کہ بچے کو آپ سمالو اور دیکھو اور انہوں نے بھیجے بچے کو اچھا نسرول اگر یہاں پر آتے ہیں تو پرمننٹ آئیں گے یہاں پر رہنے کے لیے یا پھر آپ بچوں کے ساتھ نہیں کیونکہ آپ کہہ رہے بچوں کے بنا تو آپ کہیں جائیں گی نہیں تو یا پھر آپ جائیں گی پاکستان مطلب کسے کس کو اپنانا ہوگا یہ ضرور جاننا چاہیں گے وہ ابھی ایک بار یہاں آئیں گے اور اس کے بعد دیسائیڈ کریں گے کیونکہ اتنا آسان بھی نہیں ہے ان کے لیے یہاں پرمننٹ رہنا آپ کو بھی پتہ ہیں نیشنلٹی وکیرہ جو اتنے آسان نہیں ہوتی سب کے اپنی پریکریہ ہوتی ہے تو اس حساب سے تو فرسٹ اے ہے کہ پہلے وہ آئیں گے اس کے بعد کریں گے اور بچے بھی سمجھ دا رہے ہیں تو بچے کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے ظاہر سی بات ہے بہت کچھ سوچا ہوگا کہاں رہنا ہے کہاں جانا ہے بچوں کے ساتھ میں کیونکہ سوال بہت سارے کھڑے ہو رہے تھے اگر یہ کنڈیشن آتی ہے کہ آپ کو جانا پڑا ہندوستان چھوڑ کر آپ کے بچوں کو جانا پڑا ان کے ساتھ تو کیا آپ تیار ہوں گی کیونکہ کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں تو رہنا ہوگا دیکھو ایسا تو کچھ ہے نہیں ایسا اس طرح کسی نوبت آئی گی نہیں میرے خیال سے کہ ہندوستان چھوڑنے کی نوبت آئے اور اس کے لعبہ اور بھی پروسس ہے کہ ہم ادھر تھرڈ کنٹری بھی ہم وہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں بھی نہ چھوڑنا پڑے انہیں بھی نہ چھوڑنا پڑے اچھا مطلب آپ کہہ رہی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان نوکر کسی تیسری جگہ پر کسی تیسرے دیش میں بہت بڑی بات انجو آپ یہاں پر کہہ رہی ہیں کیونکہ ہر کو یہاں پر یہ ضرور جانا چاہتا تھا کہ آخر انجو کہاں رہیں گی پاکستان میں رہیں گی بھارت میں رہیں گی کیونکہ بھارت میں جنمی ہے پاکستان میں اب میں شوہر ہی کہوں گی انہیں آپ شوہر کہہ سکتے ہیں بلکل بلکل کہہ سکتے ہیں شوہر عبداللہ جو ہیں نصر اللہ جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اور ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ تیسری کنٹری تو کچھ تیسری کنٹری وہ آپشن ہوگا لیکن وہ آپشن میں کیا ہو سکتا ہے جہاں پر آپ کو لگے کہ کچھ سوال نہیں اٹھیں گے یا پھر ایک پروسیس دوبائی میں انڈیا کے لوگ کتنے سارے لوگ رہتے ہیں دوبائی ہی ہے دوبائی مانا جا سکتا ہے ابھی میں جانتی ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ آئیں گے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ کریں انجو بہت سارے سوالوں کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو میں یہ نہیں کہوں گی لیکن بار بار سوال یہی کھڑا ہو رہا تھا کہ سیما تو چار بچوں کے ساتھ میں آگئی انجو نے آخر کیسے چھوڑ دیا مطلب کیسے انجو کا زمیر کیسے ذہن گوا وہ بھاگ کے آئی ہے پر جو بھاگ کے جاتا وہ اپنی ساری قیمتی جیز لے کے جاتا ہے تو میں تو بھاگ کے نہیں گئی لوگوں کو ایسا لگ رہا کہ پاکستان گئی کے بعد لوٹوں گی اور پھر اپنے بچوں کو واپس اپنے پاس لے لوں گی آپ کے آئیے لے کے آئیے اسی لیے کہ اسے باپس نہیں جانا انہوں نے صاحب کہہ رکھا ہے کہ میں واپس نہیں جاؤں گی وہاں ہی پہ رہوں گی اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ چھوڑ کے گئی چھوڑنے کے بعد اچھا ہے نا چھوڑ کے گئی ہوں کہ پہلے میں جا کے دیکھوں جو امیز بنی ہے پاکستان گا پہلے خود جا کے دیکھوں سمجھا لیا ہوتا تو شاید آج پورے دیش کے سامنے یہ ستتی نہ بنی ہوتی تب ایک طلاق کا پروسز لے لیا ہوتا ان سے الگ ہونے کا جو سویدھانک پروسز ہے وہ ہو گیا ہوتا جو طلاق کا پروسز ہوتا اس میں پیرنس کی ضرورت پڑتی ہے تو فیملی اور پیرنس کا اتنا زیادہ سپورٹ نہیں تھا اگر ہوتا تو ایسی نوپتاتی نہیں ساری چیزیں بہت دمدام سے ہوتی ساری بھی ہوتی تلاق بھی ہوتا پرنجو ہمارا جو کانون ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ابھی انہیں تب ہی آپ کا شوہر ہو سکتا ہے پاکستان میں مان لیا ہو لیکن یہاں پر آپ کے جیون ساتھی بننے کے لیے ایک لیگلی کانونی پرکریہ ہے تو وہ پرکریہ ابھی جاری رہے گی یا پھر نہیں گذریں گی آپ اس پرکریہ سے یا نہیں نہیں جو لیگلی پرکریہ ہے جو وہ ہم کریں گے اور جو بھی ہوگا کچھ ایسی بات جو آپ کہنا چاہتی ہیں کیونکہ جن سوالوں کا سامنا آپ نے کیا ہے وہ سوال آج ہم نے آپ سے پوچھے بھی ہیں کچھ ایسا جو آپ کہنا چاہتی ہیں دیش کا سامنے جو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اپنی بات کہہ دینی چاہیے بلکم مجھے سب سے پہلے سارے لوگوں سے یہی میری اپیل ہے کہ جس طریقے سے میں یہاں کی ہوں اور مجھے سمجھا جائے مجھے سمجھنے کی کوشش کی جائے اور میں نے تلاک نہیں لیا پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تلاک نہیں لیا تو میرے ان کے سال بہت اچھے سمبت نہیں تھے یا جو بھی ہمارے پہلے سے ایسا تھا اسی لئے میں نے تنا بڑا قدم اٹھایا ہے میں خود انڈیپینڈنٹ تھی اس لئے مجھے سمجھنے کی کوشش کریں اور میں یہاں کی ناغرے کا کسی بھی طرح ہے کہ کوئی گلٹ کچھ ایسی بھاونا کچھ نہیں 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 ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور بس یہی ہے کہ جیسے مجھے لوگوں نے سمجھا اس لئے میں آئی ہوں اور آن کے فیس بھی کر رہی ہوں میں نے بولا بھی تھا کہ میں سب کو فیس کروں گی بولوں گی بتاؤں گی میں کوئی بھاگنے والی بھگوڑی نہیں ہوں اور جو لوگ جو انلیگل آئی ہے وہ اس کو تو مطلب کس طریقے سے کیا کیا چلیے ٹھیک ہے کہتے ہیں انجو کہ انجو کہہ رہی ہے کہ میں بھگوڑی نہیں ہوں پیار کیا ہے اور پیار کیا تو درنا کیا حالانکہ وہ یہ بھی مانتی ہے کہ کچھ قانونی پرکریہ جو ہے وہ آگے ضرور چلنی چاہیے حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کسی پر سوال ہم سیما پر بھی کیوں اٹھائیں یا پھر انجو آپ نے بھی تمام سوالوں کے جواب دی ہے بہت بہت شکریہ ہم سے باتشریت کرنے کے لیے بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ ضروری ہے اب فیلحال قانونی پرکریہ کے تحت یہاں پر رشتے سامنے آئیں اب انجو پاکستان جاتی ہے یا پھر وہ پاکستان سے بھارت آتے ہیں یہ وقت بتائے گا